آپ نے بالخصوص فرمایا جائے صاحب کہ پیغمبروں کے طریقہ انقلاب کا نہیں ہوتا پیغمبروں کا طریقہ تعمیر اصلاح تدریج کا ہوتا ہے آپ عام طور سے کہا جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا انقلاب برپا کیا جس میں کوئی خرابہ نہیں ہوا تو کیا یہ بات صحیح نہیں ہے نبی کریم نے اس طرح یہ کام نہیں کیا کہ جی انبیاء علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ اسے ذہنوں میں اتارنا چاہتے ہیں ان کے پیش نظر کوئی سیاسی نتائج حاصل کرنا نہیں ہوتا وہ دلوں کا تسکیہ کرنے کیلئے آتے ہیں ان کا مخاطب اصل میں انسان بحثیت فرد ہے اور جب بحثیت فرد وہ انسان کو مخاطب کرتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ آدمی اندر سے تبدیل ہو اندر سے بدلے یہ ان کا اصل مقصد ہے یہی وجہ ہے کہ دین کا مقصدی قرآن میں تسکیہ بیان کیا گیا ہے یعنی پاکیزگی پیدا کرنا یہ چیز تو اصلاح کے عملی سے ہو سکتی ہے سیاسی انقلابات بالکل الگ چیز ہیں ان میں آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں ان سے جھوٹ بولتے ہیں ان کو سبز بھاگ دکھاتے ہیں اور اس طریقے سے اختلال کا ایک پیغام آپ لے کے اٹھتے ہیں یہ توائف الملوکی انارکی اختلال اور انتشار یہ انبیاء علیہ السلام کو کبھی عزیز نہیں رہا وہ خدا کی دنیا میں امن چاہتے ہیں اور پر امن طریقوں سے لوگوں کو تبدیل کرنے کی جدوجود کرتے ہیں وہ اگر استعمائی لحاظ سے بھی کسی چیز کو مخاطبت کا شرف بخشتے ہیں تو اس کو بھی ہمیشہ دعوت کے اسلوب میں تبدیل کرتے ہیں چنانچہ اس کی سب سے اچھی مثال ہمارے پاس سیدنا مسیح علیہ السلام ہے وہ ایک ایسی قوم کی طرف آئے جو بگاڑ کے بالکل آخری درجہ میں پہنچی ہوئی تھی آخری اطمام حجت کے لیے وہ تشریف لائے اس وقت اس کے ایک حصے پر رومیوں کا قبضہ تھا گویا محکوم بھی ہو چکے تھے لیکن انہوں نے بلکل کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جس طرح کہ تعلی آزما سیاست دان کرتے ہیں اپنی دعوت دی اپنا پیغام پہنچایا اور لوگوں کے دل و دماغ کو مفتو کرنے کی کوشش کی ہے یہ ان کا اصلی مقصود ہوتا ہے رسولوں کے معاملے میں البتہ اللہ کا خاص قانون یہ ہے کہ جب ان کی طرف سے حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آجاتا ہے یہ عذاب ہے جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے ممانے میں اللہ تعالی نے صحابہ کی تلواروں کے ذریعے سے برپا کیا اس کو لوگ انقلابی جدد جد سے تعبیر کر لیتے ہیں وہ تو اصل میں خدای فیصلہ تھا خدا کی سنت کا ظہور تھا اور وہ ظہور ہوا اور اس کے مطابق رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ قائم کر دیا گیا اس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے یہ کوئی انسانی عمل نہیں یہ خدای عمل تھا اور یہ اس بات دلیل ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے غمبر دی